اسلام علیکم یونیک ماما آپ کے ساتھ ہے اپنی پوری سبزی کی دکان کے ساتھ جنا تو یہ رات کو ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اپنے یونیک ماما ڈائری پہ اور آپ کو یہ اپنی پوری سبزی کی دکان دکھائی تھی رات کو ہم نے ان کو کٹ کر لیا تھا کہ صبح ناشتے گڑائی میں اتنا نہیں ہوتا ٹائم اور بھاگ دڑ مچی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب کٹنگ کر کے ہم نے رکھ لیا تھا یہ دو شملہ مرچیں ایک گاجر ہے ہم نے اس میں دو گاجر دکھائی تھی لیکن یہ ایک گاجر ہے ہرہ دھنیا اور یہ بند گو بھی ہے یہاں ہری مرچے ہیں یہ نظر آجیں گے آپ کو ہری مرچے اور اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں ساتھی ہیں ہمارے ساتھ پیاس اس کو بیچ میں شامل کرتے ہیں پیاس کو ہم نے فریج میں کور کر کے رکھا تھا باقی یہ سب چیزیں اوپن تھیں ان کو کچھ نہیں ہونا تھا ان کی سمیل کسی چیز میں جانی تھی پیاس کو ہم نے کور کر کے رکھا تھا اسے تاکہ اس کی سمیل کسی اور چیز میں نہ جائے تو ہم بنانے لگے ہیں ناشتہ اور یہ انڈے ہمارے ساتھ اور میجک ہے چیا سیرز یہ رات کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھے سردی میں ان کو سکڑنے کے لیے نہیں پھولنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ سرد چیز میں بچائے رہے تھنڈے پانی میں پڑے رہے ساری رات اور یہ پھول گئے جناب دیکھیں یہ اچھی طرح پھول گئے جیسے ہمیں اس کی ضرورت تھی یہ بلکل جیلی بن گئے جیلی فارم میں آگئے بڑے اچھے سے اور اب آپ کو پتہ ہے ہم ہر چیز دیسی گھی میں بناتے یہ پہلے سے ہم آپ کو بتا رہے اتنی ساری ہمارے پاس ہیں سبزیاں اور پانچ انڈے ہمارے پاس ہم نے دو چمت ڈیسی گھی ڈالا ہے آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں لیکن یہ کچھ نہیں کہتا دیسی گھی لیکن ہر چیز ایک لیمٹ میں لینی چاہیے یہ نہیں ہم آپ کو بتا رہے کہ ہیلڈی ڈائیٹ میں اگر آپ ڈیسی گھی لے رہے ہیں تو ڈیسی گھی سے اپنے آپ کو بھر لیں آپ ہمیں ضرور کہیں گے کہ جو دیسی گھی بیچنے والے ہوتے ہیں وہrapпа بیٹھے ہوتے ہوتے ہوں تو جناب وہ بیٹھے راتے ہیں لیکن وہ کے اور اپنی کیا نہیں کرتے وہاں بیٹھے راتے ہیں اور دیسی گھی میں دیسی گھی میں کھانے بنا کر اورپر اچھے تریاں ڈال کر پھر وہکھاتے ہیں لیکن ہم نے ابنے لیمٹ سے تھی اور ابنے بجڑھنے رہتے ہوئے دیسی گھی استعمال کرنا ہے ہوں اسے تھوڑ分鐘 کریں گے ہم سیاس کو چھن مون ہوتی رہے گی اس کی اور اپنی سبزی کی دکان کو ہم کرتے ہیں سائٹ کے یہ اتنا میجک ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو ادت انڈے سردیاں ہو یا گرمیاں ہم نے کھانے ہیں انڈے اور وہ بھی زردی سمیت ہوں ہم نے لائف میں پوری لائف میں کبھی بھی بغیر زردی کا انڈہ نہیں کھایا ہمیں پسند نہیں ہے تو جناب ویسے تو ہم ناشتے میں گوائل لیتے ہیں لیکن آج ہم نے کہا ہم آملے دنا لیتے ہیں چیا سیٹس کے ساتھ بسم اللہ ہو گئی ہے پیاس چھن مون کر رہی ہے الگ الگ کی کٹوری میں ہر انڈے کو ٹوڑنا چاہیے لیکن یہ سردیوں کے انڈے اور جس شاپ سے ہم لیتے تو ہمیں پتہ شاپ کو لے کا کبھی بھی کوئی انڈہ خراب نہیں نکلا ہے تو اس لیے ہم دارے اس کو کٹوری میں کٹھا ہی توڑ رہے ہیں جناب یہ ہم نے اپنے لیے بنایا ہے اور یہ بچوں کے لیے جناب ابھی یہ ہو رہا ہے چھن مون ہم نے ڈالنا ہے ڈالنی ہے کالی مرچ اپنے ٹیس کے ساتھ سے آپ نے زیادہ کھانی ہے کم کھانی ہے لال مرچ ڈال کے اس کا بیڑا غرق بلکل نہ کریں دونوں میں ڈال لیے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سفید نمک اور یہ دوسرے نمک ہر قسم کے چھوڑ دیں آئیوڈین وغیرہ اپنا پاکستانی پہلے تو مشکل ہوتی تھی ہمیں چکی سے پیسوانا پڑتا تھا اب تو ہر شاپ پہ جو گروس لینے جاتے ہیں تو وہاں ترہ ترہ کے برینڈ ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہمارا بہترین دنیا کا پینگ سالٹ ہوتا ہے آپ یہ استعمال کریں اور اجینو موٹو اپنی زندگی سے نکال دیں وہ ہارٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ ہم ڈالیں گے یہ آپ کو دکھانے کے لیے اتنا بھر کے لیے ہم نے لیکن ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے تو جناب یہ ہماری پیاس پیار ہو گئی ہے نمک ہم بعد میں شامل کر لیں گے تو ہماری سبزیوں کی دکان جا رہی ہے اس میں پہلے ہم گاجر شامل کر لیتے ہیں گاجر تھوڑی ہارڈ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سوفٹ کرنے کے لیے اس کو ہم نے پہلے شامل کیا ہے اور جناب ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہے نا گاجر اُبال کے اس کا پانی پھیک دیتے ہیں اور پھر وہ کھاتے ہیں جی یہ تو اب اس کا پانی ہم نے پھیک دیا ہے اب تو یہ شوگر فری ہو گئی ہے تو ہماری ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے جی نہیں ڈاکٹر کر لیں گاجر اس طرح زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ اُبال کے ہم اس کو سوفٹ کریں کھانے کے لیے تو ایسے اس کو کٹ کے اس طرح سوفٹ کر لیں اور پھر کھا لیں پانی نکال کے پھیکیں گے تو اس کی شوگر ہائی ہو جائے گی اور ساتھ میں ہماری بھی وہ شوگر ہائی کر دے گی اچھے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا سوفٹ ہلکا سا ہلکا سا ہلکا سا اس میں کرنچ باکی رہے اور ہلکا سا سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہم نمک نہیں ڈالا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھول جائیں تو جناب سبزیاں ہیں زیادہ ہمارے پاس یہ بچوں کا ہے اس میں بھی نمک شامل کرتے ہیں اور اپنے والے میں ہم تھوڑا شامل کریں گے پینگ سالٹ آپ یاد رکھئے گا پینگ سالٹ ہم آپ کو بار بار ہر اپنی راسی میں میں اپنے پاکستانی پینگ سالٹ کا بتاتے ہیں فری برابر انڈیا لے کے جا رہے ہیں اور اتنا مہنگا وہ ہماریان سالٹ کے نام سے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں اور اسرائیل والے تو کھاتے نہیں ہیں اس نمک کے علاوہ کوئی اور نمک وہ یہودی تو سب سے بہترین غزہ کھاتے ہیں دنیا کی تو وہ صرف پینگ سالٹ استعمال کرتے ہیں اور ان کو انڈیا دے رہے ہیں پھول ڈالروں میں ہمیں دیکھیں کہ سستہ مل رہا ہے چلیں گے اس کو بھی پیار کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ گاجر ہماری تقریباً تقریباً ہو جائے گی ساتھ ساتھ اس میں سوپ بسم اللہ کر کے گو بھی ڈال دیئے ہم نے شملا مرچ اور ٹیماتر بھر بھر کے ڈالیں سبزیاں بھر بھر کے ڈالیں بھر بھر کے ڈالیں ساتھ سے آپ تو کسی بریڈ کی کسی روٹی کی کسی چیز کی ضرورتی نہ پڑے اور اس ہی میں ہمارا پیٹ کھل ہو جائے ہماری یہ سبزی کی دکان سوفٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں سے کیا کریں گے پہلے ہم اس سے کریں گے دیسی گھی سے گریس اور اس میں سے ہم اپنے لئے انکالیں گے اب ہم نے سوچا ہے اپنا بھی ہم خود ہی خیال رکھیں سب کا کر رہے ہیں نا تو جناب بھئی یہ ہو گیا ہے دو گھی میں سارا دو گھی میں نہیں دو چمچ گھی میں سارا مسئلہ حل یہ ہم نے اپنے لئے کر لیا ہے ٹھیک ہے جی لئے اپنے یہ دراج ہوئی ہے اور اس میں یہ ہمارا چیا سیٹ والا انڈا ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور یہ کور کر کے دوسری سائٹ پہ یہ ہمارے لئے تیار ہوگا جناب اور یہ آجیں بچوں کے پاس تو جناب یہ بچوں کے لئے بھی ہم نے تیار کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ ہر ذرے میں ہر ذرے میں کی اور ہر نعمت کی اور ہر چیز کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا نعمتوں کا تو جناب لے مہائی کرتے ہیں اور ذرے ذرے میں ہمیں شفاعتہ فرمانا اللہ جی تو جناب یہ ہو گیا ہمارا تیار اس کو کوک ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں انڈا تو ایسے پتہ آپ کو دو منڈ میں کوک ہو جاتا ہے تو جناب کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے ساف کریں ایسا کرتے ہیں دو منڈ کے لئے ایک منڈ کے لئے کور کریں دونوں طرف ہو رہا ہے تیار اتنی دیر میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ شملہ مرچ ہے اور یہ اس کی سیڈز ہیں گملوں میں مٹی تیار کریں یہ سیڈز لگائیں گملوں میں اور آٹھ دن بعد آپ کی شملہ مرچ کے پودے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ان کو اگر آپ کے پاس کچھی مٹی نہیں کچھی زمین ہے تو اس کو وہاں شفٹ کر دیں ورنہ گملوں میں ہی یہ سبزیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے اور بڑی پیاری ٹھیک ہے یہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کو بتائیں گملے گملے اور گملوں کی باتیں اور پلانٹ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تو جناب ان میں سے آنا لگئے چھنمون کی آوازیں گھی بہت کم تھا اس لئے نا یہ دیکھیں نیچے سے بران ہو گیا انڈا کچھا نہ رہے اس لئے ہم تھوڑا سا گھی ڈالیں گے دیسی گھیئے آپ ڈال سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے بن گیا ہے کچمبہ لیکن ہم اپنے لئے کچمبہ نہیں بنائیں گے اردو میں کیا کہتے ہیں خاکینہ خاسینہ آپ کو ہوتا شوگر میں تو کتنا ہم بھولنے لگیں یہ بھی ایک مسئلہ شوگر کا تو انشاءاللہ بچے کھا کے بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے مسئل رسپی یہ ہے چیا سی کیونکہ یہ نانسٹک پین تھا تو یہ دیکھیں کیسا بنا ہے یہ بھی اوپر سے کچھا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو ایسے دکھلتے ہیں چلے جی یہ دوسری سیٹ سے بھی پک جائے گا اور یہ بچوں والا کچمبہ بھی تیار ہو گیا ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اوئل دیکھیں اوئل نہیں گھی دیکھیں گھی ہم نے کتنا کام ڈالا ہے اور ہم فیش بھی اس میں بتاتے ہیں سرسوں کے تیل میں یہ ساری باتیں آپ یاد رکھا کریں نہیں بیٹا بن گیا بس اور دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے بچے ہیں اپنی مسروفیت میں مسروف ہونے کے لیے اور ہم نے انہیں بٹھایا اپنی ریسپی کے انتظار میں لیکن اب ہمزا سے کہیں گے اس کو براد کے بغیر یہ ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہم کریں گے اس کو گارنش اور اس پہ ڈالیں گے ہم سفید تیل آپ کو بتائے بچوں کی ہر چیز میں ہم یہ تیل ضرور شامل کرتے ہیں تو جناب یہ اولا ہو گیا ہمارا تیار انشاءاللہ اور یہ لبارٹری کے پاس جانے لگا اور ہماری لبارٹری بھی سمارٹ ہو جائے گی پتہ ہی آپ کو ہماری لبارٹری کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا تیار اور یہ جانے لگا ہے ڈائننگ ٹیبل پر جناب یہ لے حمزا صاحب تو ہم ٹیبل سے ہم واپس آگئے ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے جناب کیونکہ آملیٹ تو کچھا اچھا نہیں لگتا حاب وائل وغیرہ تو چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بسم اللہ ہو گئی ہے اس کی بھی یہ بھی تیار ہو گیا اس کو بھی کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے نا ویسے ہم حمزا کو بلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم نے بھی حمزا کی مدد کے بغیر اس کو پورا نکال لیا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے یہ دو انڈوں کا آملیٹ ہے اور اس میں دیکھ لیں پوری سبزی کی دکان ہے اور چپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے سیلٹ کو اور نہ فل انرجی ہے اور کالوریز بغیرہ ہر چیز بیلنس ہے اس میں شوگر کے لیے بہتری نہیں کیونکہ اس میں چیا سیٹ شامل کی ہیں ہم نے اور اب ہم اس کے ساتھ نہ کوئی روٹی لیں گے نہ کوئی بریڈ لیں گے کچھ نہیں لیں گے آپ اس کو ایسے ہی بنا کے بسم اللہ کریں ناشتہ کریں انشاءاللہ رات نہیں دوپیر تک بھوک نہیں لگے گی آپ کو اور صوبہ ناشتے کے درمیان اور کھانے کے درمیان ایک چکو اترہ لینے آپ ٹھیک ہے جی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اور چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بڑے بڑے کام ضرور کریں انرجی آئی گے آپ کے اندر موسیقی